اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی کا گجرات میں سیشن کوٹ کے باہر فائرنگ سے لڑکی کی ہلاکت کا نوٹس آر پیو گجرمولا سے واقعی کی ریپورٹ تل آئی جی پنجاب راو سردار علی نے فائرنگ سے لڑکی کی ہلاکت پر ملزمان کو جلدہ جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم دے دیا انہوں نے سنفی جرائیم کی روک تھام کے لیے کاروائیوں میں تیزی لانے کا حکم بھی دیا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ سنفی جرائیم کی روک تھام کے لیے سپروائزری افسران ذاتی نگرانی میں ہر ممکن اقدامات یقینی بنائیں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں ٹیفک مینیجمنٹ ایچ الاننگ کو مزید موثر بنانے کے حوالے سے اجلاس ہوا سی او او محمد کامران خان، تی جی ایکسائز، ڈریکٹر ایکسائز اور پی آئی ٹی بی نمائندگاں نے شرکت کی اجلاس میں فیک، کلون فینسی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے اور سیف سٹیز اتھارٹی اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا کمپنی اور بینک لیز گاڑیوں کے ایچ الان جمع کروانے کے حوالے سے پلان مرتب کیا گیا ایپے ایپ میں ایچ الان ڈیفالٹرز کی تفصیلات بھی شامل کی جائیں گی اس موقع پر ڈی جی ایکسائز نے کہا ہے کہ فینسی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے حوالے سے اگاہی مہم کا آغاز کیا جائے گا گاڑی کا اڈریس تبدیل کروانے کے حوالے سے بھی اگاہی مہم چلائی جائے گی ای میل یا فون نمبر پر واجب الادار ٹوکن ٹیکس بارے اطلاع دی جائے گی ڈی ای جی اپریشنز لاہور ایسن یونس کا تھانہ بھاتی گیٹ کا دورہ تھانہ کے فرنٹ ڈیسک، ریپورٹنگ روم اور مال خانہ سمیت مختلف حصوں کا معاینہ کیا ڈی ای جی اپریشنز ایسن یونس نے تھانہ بھاتی گیٹ کے دورے کے دوران شہری کو بغیر ایف آئی آر ہتھ کڑی لگانے اور زمین پر بٹھانے کے معاملے کی ریپورٹ طلب کر لی شہری کو چوری کے شبہ میں ہتھ کڑی لگا کر زمین پر بٹھایا ہوا تھا ڈی ای جی اپریشنز نے فوری ہتھ کڑی کھلوا کر شہری کو کرسی پر بٹھانے کا حکم صادر کیا ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے ساتھ بدسلو کی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے تھانہ کی صفائی ستھرائی سمیت پینڈنگ درخواستوں پر ایس ایچوں کی سردنش بھی کی ڈی ای جی اپریشنز لاہور نے ایس پی کینٹ کی جگہ سائن کرنے پر پی ایس او انسپیکٹر آشک کو موتل کر دیا ڈی ای جی اپریشنز نے ون سیون ایٹ سیون کی درخواستیں خود نہ سننے پر ایس پی کینٹ کو وضاحتی لیٹر جاری کرتے ہوئے سات روز میں جواب طلب کر لیا ڈی ای جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ پولیس افسران اپنا قبلہ درست کر لیں شہریوں کی داد رسی مقدم ہے جن افسران کو درخواستیں مارک ہوں وہ خود سنیں اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کاروائیاں ہوں گی وارڈن سے بدتویزی، بدکلامی، ہاتھا پائی اور غلط شناخت بتانے والا حوالات میں بند سیٹیو لاہور منتظر مہدی کے حکم پر عرفان حاشمی نامی ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا وارڈن نظر الحق نے تیز رفتاری پر کم سن بچے کو روکا تھا چلان کرنے پر بچے کا والد ملزم عرفان حاشمی موقع پر پہنچ گیا اور غلطی تسلیم کرنے کی بجائے چلان کرنے پر وارڈن سے علج پڑا ملزم نے وارڈن کو دھکے دیئے، وردی پر ہاتھ ڈالا اور کیکتہ چلاتا رہا ملزم صحافت جیسے مقدس پیشے کی غلط شناخت کرواتا رہا ملزم کے خلاف کار سرکار میں مداخلت، روڈ بلوکنگ اور پیمرہ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ وردی کی عزت نہ کرنے والوں کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی کیس کی مکمل پیروی کرتے ہوئے ملزم کو اس کے کیے کی سزا دلوائی جائے گی ہم شہریوں کے تحفظ کے لیے موجود ہیں، ایسا رویہ ناقابل برداشت ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عبران کشور نے اپنے عدے کا چارٹ سنبھال لیا ایس ایس پی نے اپنے سٹاف اور دیگر افسران سے ملاقات کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ شہریوں کی داد رسی اور شکایات کے ازالے کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں تمام مقدمات کو میرٹ پر فوری یکسو کیا جائے ایس پی مارڈل ٹاؤن ساد عزیز کا کہنا ہے کہ پنڈنسی کسی صورت برداشت نہیں پولیس افسران بروقت کاروائی کر کے مقدمات کا اندراج یقینی بنائیں کسی بھی تھانہ کی حوالات میں غیر قرونی حراست کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا شہریوں کو ایف آئی آر کے اندراج سمیت گمشدگی ریپورٹ اور دیگر پولیس سروسیز بارے مکمل مدد اور اگاہی فراہم کریں کسی قسم کی کرپشن ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزمان کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈی پیو ننکانا کیپٹن ریٹائیڈ منصور امان کا گردوارہ جات اور جلوس کے مرکزی روٹ کا دورہ ڈی پیو کیپٹن ریٹائیڈ منصور امان نے بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کے سلسلہ میں منقدہ جلوس کا دورہ کیا انہوں نے جلوس کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی حکامات جاری کیے تھانہ میانی سرگودہ پولیس نے اسلحہ ریپیرنگ کی آڑ میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک رائیفل چار سو چوالیس بور ایک بندوق بارہ بور اور ایک پسٹل تیس بور برامت کر کے اس کے خلاف نجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم کے خلاف مزید تفتیش چاری ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے psca.media اور سوشل میڈیا پیجز